ابھی یہ ریزولوشن ہم نے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے کل ہمارے تقریباً تیرہ چودہ ایمین ایز نے یہ ریزولوشن ٹرامٹ کی ہے ابھی یہ ریزولوشن ہم اسمیلی سیکٹریٹ پر داخل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لیڈر امران خان اس کو جس طرح ایک منگلت غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو خلاب و قدمات بنائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سی وہ آج جیل میں ہیں ہم آج یہ کرادات اسمیلے میں پیش کر رہے ہیں کہ امران خان کے خلاب جتنی و قدمات ہیں وہ فل فور واپس لی جائیں شاہ امد قریش صاحب چودہ ری پروزلائی صاحب جو ہمارے خواتین اور ہماری دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و برن کی صعوبتیں جو اینہ وہ جیل رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو پھولی طور پر رہا کیا جائے نائن مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مضمت کی ہے اور ہم اس کی مطلب کرتے ہیں اور اروقت کرتے ہیں ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کی لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے عالی عدالتی کمیشن بنائی جائے اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کی ذمہ دار ہے جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاب جو اینا قانونی کاروائی کی جائے آج ہم اس لیے ادراہیز ہمارے سارے امین ایز انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قراردات پر بات کرے گی ہم حکومت وقت پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں چودہ چودہ گینٹی جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا اور پھر سزاؤں میں اتنی جلی ہوتی ہے کہ ایک دن میں دو دو پروسیڈنگ دو دو عدالتیں لگتی ہیں اور پھر وہ بھی چودہ چودہ گینٹی تو اس میں انصاف کے تقاضی پوری نہیں ہوئی اس میں صرف بنیتی ہے اس میں صرف انتقام ہے اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا سب سے مقبول لیڈر بن گیا اس کی وجہ سے عمران خان کو جو اینا کس طرح پابند سلاسل لکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا منڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا کل سبنی میں ہم نے وضاحت کی پوری تقریر کی اس میں کہ پارم پنٹالیس جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو اینا ان کو بدل کے پور پارم سنتالیس میں پنٹالیس میں ایک ریزارٹ ہے سنتالیس میں دوسرا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے اس لئے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سی پیچھنے ہوں گے میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذریعے پوری قوم کو یقین جانی کرتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کیلئے نہیں ہے ہماری جنگ اس قوم کیلئے ہے اس قوم کی حقوق کیلئے ہے اس قوم کی صحیح معنومن نمائندگی کیلئے ہے اور یہ ارشہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرمیٹرز میں رہے ہیں ہم صرف جو جہ کریں گے وہ قانون اور آئین کی بردستی کیلئے رول آفلا کیلئے ازاد جوڈیشری کیلئے ہے کہ ہماری عدیہ ازاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائیسٹ اپروچ ہے ہم عادرت سے کہتے ہیں وہ نو بلکہ وہ انصاف کے مطابق پیسہ نہیں کرے اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں یعنی کل جو پیسہ نہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹے کو جس طرح چینہ کیا ہے یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہمارے سیٹے چینی ہمارے تقریباً ایک سو اسی سیٹے بنتی ہے وہ چینی اور پھر جو ہمارا منڈیٹڈ تین کروڑ سے زیادہ ووٹ تاریخی صاحب کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں اٹھ کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اٹھ کو عزت دو وہ نواز شریف نے جو جس طرح اٹھ کو عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اٹھ کی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے ایک جالی وزیراعظم بن گیا ہے اس وقت بیٹ گیا ہے اور ایک جالی وزیراعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں کس طرح اس کرائیس سے نکال سکتے ہیں ہم کسی طور پر شاباز شریف کو لیجٹیمیٹ پرائیم منسٹر نہیں مانتے ہم کہتے کہ جالی ہے ان کو خود پتا ہے اور جو امین ہے جالی طور پر کراجی کی جو امین ہے اسلامباد کی جو امین ہے پنڈی ڈیویجن کی جو امین ہے لاہور ڈیویجن کی پنجاب کی اور بلوچستان میں اور خاص کر پشاور سے جو گچھلائیں ان کو پتا ہے ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ وہ امینے نہیں ہیں اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسی بچے گا مجھے تو ڈر ہے پودانہ خواستہ اس ملک پر بغاوت نہ آ جائے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم آئینی پاکستان پر یقین لگتے ہیں جو ایک ہمارا جس پر پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو امین اس کو ملک کو چھلائے جائے انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے یہ بات بالکل واضح ہو اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم تمام سیاسی قوتوں کو اکٹر کریں گے جن کے اندازلی کی اوپر جو انا اپنے تحریک پوزات ہیں اور ہمیں ایک بڑی لیول پہ ہے لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کی اندر رہتے ہوئے اپنی دیپیٹوٹیں چلائیں گے اور اس کے بعد جو انا یہ بات بالکل واضح ہے اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی طالبات کے لیے تمام صوبوں سے اور اس کے لیے ہم پورا منصوبندی کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہم اپنا حق چین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہم جو انا ایک تو دو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹے چینی ہیں یہ نہیں منڈیٹ لوگوں نے تاریک انصاب کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں ابھی یہ الیکشن کمیشن جو انا یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا ہے نہیں یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمن سمیت تمام مستفی ہو اور اس کے خلاف جو انا ہم بشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشن کمیشن میں جو نے کیس دے کے جائے انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس نے تو عوام کی منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ پیسے لیں کر رہے ہیں اس لیے ہم تمہاری لیگل ٹیم جو انا مشورہ کر رہی ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں دیگر آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے آپس میں مشاوارت ہو رہی ہے دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے ہی پہلے تو انہوں نے آج وہ پیسے لیں کریں گے کیا کرنا ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چل رہی دے گی مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بندے کی ضرورت ہے شباہ صریف نے محامت بھی آفر کی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے فسائل حل کیا جائیں تو یہ تحریکن صاحب اس چیز کو بھول دے گی دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے ہی پہلے تو وہ لوگ آ جائے نا ہم بالکل تیارے لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کیے کہ جس کے پاس میں ڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لے وضعب اسلامباد میں بیس بیس ہزار اوٹس کو ایڈواز میں مل گئے تھے آئی جی بی اسلامباد اور جتنی پوریس کے آفیسرز ہے جو کمیشنر ہے وہ سب اس کے ذبہ دار ہے ہم تو اس کے خلاف قانونی کھروائی کریں گے آئی جی کے خلاف بھی کریں گے سب کے خلاف کریں گے دیکھو یہ ہمارا ملک ہے ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے جس نے ہماری حقوق پہ اور عوام کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے اچھا صرف کیسے سب یہ بتائی گا آپ کی جو مخصوص نشیصے کہیں ہیں کیا یہ ریبرس ہو سکتی ہیں آپ اس بارے سے تقریق کہ آپ نے کتنی فائٹ کی دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے ہم جو ہے نا اس کے خلاف پہ دالت میں جائیں گے یہ جو پیسلہ ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ یہ کلا مزاک ہے اس پیسل نہیں کہ تو کوئی قانونی اسی ایچ نہیں ہے اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے فورم میں اس پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے اور میں کوئی بات بتاؤں اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ جس کی کے پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے تھی کوئی نا آہ وہاں آہ داخلے کروائے تھی نا اس کی جو جو ہماری ایک پوزیشن تھی باپ کو جو اے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو اے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو اے نا آہ ریزرٹ سیٹ مل گئی ہے اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس کو کلیر پوزیشن دے سکتے ہیں اور یہاں ہمیں جو رکھ دیں یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتی پاکستان جو اے نا سب کا ہے آئین کی بالدستی اور قانون کی بالدستی کے لیے ہم اپنے جدید رکھیں یہ بتائے گا کہ نو مئی کے مقدمات جو آپ نے قرارداد جمع کرائی اس میں پیشتر جو ہے وہ پنجاب کی لیڈرز ہیں لاہور کے کے پی میں بھی مقدمات درج ہوئے وہاں پر کیا آپ کی حکومت ہے کیا اس حوالے سے علیمیہ مطابق کو اعلان تھا اس پر کوئی پیش رکھت ہوئی ہے دوسری بات آپ نے کل فلور میں بات کی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ تو کہا گیا کہ ایک الگ جو پارٹی ہے وہ بنائی جائے میری مطابق آپ کو لے کے جانے دیکھیں مجھو اس کی کوئی پتہ نہیں یہ کون کیا تھی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا کمیٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے عمران خان ایک سوچ کا نام ہے انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے اور انشاءاللہ اس سوچ کو لے کے یہ جنید اکبر میرے ساتھ ہے یہ ہم تقریبا نائیٹی سک نیٹ سیون سے ایک ساتھ ہے جتنی ہماری لوگ یہاں کڑے ہیں جو ہمارے سٹوڈن ڈیٹر ہیں بختلف ہم عمران خان کے ساتھ اس کے سوچ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کی لیے لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک پر قانون کی حکم رانی ہوگا جب وزرستان اور لاہور کے جب کراچی اور کوئٹا کے عوام کی حقوق برابر ہوں گی کسی کو احساس محرومی نہ ہو ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کی حقوق برابر ہوں گی